جمو کشمیر حکومت کی طرف سے جاری ایک نوٹیفکیشن کے مطابق یوٹی میں یککم اپریل سے پروپرٹی ٹیکس وصول کیا جائے گا نوٹیفکیشن میں پروپرٹی ٹیکس سے متعلق ایک فارمولا بھی پیش کیا گیا ہے متعلق قفسران کو اس زمن میں درکار ہدایات بھی دی جا رہی ہیں اس حکم نامے کے بعد شہری علاقوں میں زمینوں کا ٹیکس لینے کی راہموار ہوئی ہے ہاؤزنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق جمو کشمیر منسپل ایکٹ کے سیکشن اکتر کے ذریعے حاصل شدہ اختیارات کے تحت اور آئی اس پوری جانکاری کے لیے فیلال رکھ کریں گے ہمارے نمائندے سمیر و ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سمیر ہاؤزنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کی اگر بات کریں ٹیکس وصولہ جائے گا کیا ریاکشن عوام کا اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے ہم ان سے جانے کی کوشش کریں گے راجے جی سے جو کل سے ایک بڑا ہی کنفیوزنگ جو چیزیں لگ رہی ہیں کوئی پینک ہو رہے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں کوئی ڈاؤٹس ہیں لوگوں کے جو پروپٹی ٹیکس کا جو ایک آرڈر آیا ہے نوٹکیشن آئی ہے اس پر بہت سارے ڈاؤٹس ہیں ہم ان سے جانیں گے اور ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے جو ڈاؤٹس ہو رہے ہیں لوگوں کو اس میں کتنی سچائی ہے اور آخر گورنمنٹ کی پولسی کیا ہے اس پر سر سب سے پہلے جانا چاہوں گا کیا پولسی ہے کیا کیا اس میں لکھا ہے جو لوگوں کو آپ سمجھانا چاہیں گے کیونکہ ہم لائیو جا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ لیے جے ان کے میں پروپٹی ٹیکس کا نوٹکیشن نکل نکلا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو مونسپل پینانسز ہیں ہمارے جو دو مونسپل کارپرینسز ہیں سری نگر میں اور اس کے ساتھ سیونٹی ایٹ جو اربن لوکل بوڈیز ہیں ان کا جو فینانسزل کنڈیشن ہیں ان کو امپروو کرنا جے ان کے میں ابھی تک کوئی بھی ٹیکس مونسپلٹیز اور مونسپل کارپرینسز ابھی تک نہیں لگاتے ہیں نہیں کلیکٹ کر رہے ہیں ان کا سارا جو آمدنی ہیں کچھ یوزر چارجز میں اور کچھ فیز اور لائسنس رینٹل کے ساتھ ان کا ہوتا ہے جو ہمارے سارے جے ان کے میں سالانہ جو سارے مونسپل کارپرینسز اور کمیٹیز اور کاؤنسل کو ملا کے آمدنی ہوتی ہے سالانہ ایک سو پندرہ کروڑ کے آمدنی ہیں ہمارا اگر خرچہ دیکھیں گے تو دوہزار ایٹس میں چھے سو پچاس کروڑ کا اور سیلری اور آپریشن اینٹینس ایکسپینڈیچر رہا سارا ایویل بیس کا اس کے ساتھ ہی اگر کرنٹ فیننیشل ایر میں بائیس تیس میں آٹسو پچاس کروڑ کا فیننیشل ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے تو ہم ایسے دیکھنے سے اتنا جو خرچہ آپریشنل ایکسپینڈیچر ہے ہمارے آمدنی صرف ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس کروڑ کی ہے تو یہاں کوئی بھی مونسپل کارپرینسز اور کمیٹیز کوئی بھی ٹیکس نہیں لگا رہا ہے دنیا برکے سارے ہندوستان میں مونسپل باڈیز ہیں جو دیموکراتی کے لیے ایلیکٹر سیلپ گورننگ گورننگ انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے لیے ایک پروپرٹی ٹیکس سب سے اہم سورس ہے اس کے دنیا ریسورسز اپنے کلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے جو ریوینیو گیپ ہیں یہاں جو ایکسپینڈیچر ہیں اس کو میٹ اپ کرنے کے لیے کیونکہ پورا 850 کروڑ روپے یہ کٹا نہیں ہوگا ہمارا انمان ہے کہ اگلے ویٹیہ ورش میں تقریبا 120 کروڑ روپے پروپرٹی ٹیکس کے دوارا ہم کلیکٹ کرنے کے انمانیت ہماری ایسٹیمیشن ہے تو اس کو ہم لوگ مونسپل فائنانس کو سینطن کرنے کے لیے مونسپل باڈیز کو ایک ریال فائنانشل پاور دیکھیں ان کو سینطن کر کے ان کی جو سرویسز ہیں لوگوں کو جو مونسپل سرویسز سینٹیشن کی ایڈوکیشن کی ہو ہیلت کی ہو اس کے ساتھ مینٹینس آف روڈز پار دوسرے جو آنیا سرویسز ہیں اس کو ایک اچھے طریقے سے ان کو لوگوں کو ایویلیبل کرنے کے لیے اس مونسپل ٹیکس جو پروپرٹی ٹیکس کو ہم نے لگایا ہے یہ سارے ہندوستان میں سارے اربن لوکل باڈیز میں لاغو ہیں ہر جگہ بڑے شہر میں بھی یہ لاغو ہیں مین سورس آف ریوینیو ہیں اس میں کوئی گھبرانے کی بات کوئی کنپوزیشن کی بات نہیں ہے یہ ایک ایسنشیل ریکوارمنٹ ہے کی پینانشیل موبیلائز کر کے پینانشیل ریسورسز کو لوکل باڈیز کی پینانشیل ریسنٹس کو سینٹن کر کے ان کی سرویسز کو جو لوگوں کو سرویسز پونتت اس کو سینٹن کر کے اچھے طریقے سے اولیبل کرنے کا ایک مقصد ایک ہزار فٹ کتنا ہے پندرہ سو کر فٹ کتنا دینا چارج اس پر تھوڑا لوگوں کو جو درشک دیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑا پتہ چلے سب سے پہلی بات ہے کہ ہم نے جو ٹیکس سٹرکچر یہاں پروپوز کیا ہے جو نوٹیفیکیشن میں یہ ہندوستان میں ون اپ تو لویسٹ پروپٹی ٹیکس ہے جیسے ہم نے دھیان رکھائے گی جو ایکنومیکلی پورر سیکشنز ہو جو بی پیل کٹیگری ہو یا میڈل کلاس کے لوگوں ان کا اوپر کوئی بہار نہ لگے ہم نے دھیان رکھائے کہ ایک ہزار سکوئر فٹ کا مکان چاہے مونسپل کمیٹی میں ہو کاؤنسل میں ہو یا ایون کارپریشن علاقے میں بھی ہو اوپر کوئی بھی پروپٹی ٹیکس نہیں لگا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جو چھوٹے شاپس ہیں سو سکوئر فٹ کے یا دو سو سکوئر فٹ کے اس کو اوپر ہم نے بہت کم پروپٹی ٹیکس لگے میں آپ کو یہاں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں ہمارا پروپٹی ٹیکس کا سٹرکچر کیا ہے دیکھ لیجئے ہزار سکوئر فٹ تک کا ریسیڈنشل مکان کا اوپر پوری چھوٹ ہے کوئی ٹیکس نہیں لگے گا پروپٹی ٹیکس نہیں لگے گا جو یونٹس ہیں جو جس کا مکان ہے یا پلیٹ ہے پندرہ سو سکوئر فٹ تک کا ہے اس کا اوپر ہم نے جو مونسپل کمیٹی علاقے میں بہت کم رکھا ہے جو پچاس روپے سے تین سو روپے سالہ لگے گا جو مونسپل کاؤنسل علاقے میں سیونٹی فائر روپی سے سکس انڈرڈ روپیز تک سالہ نہ لگے گا جو مونسپل کارپریشن علاقے میں ہیں جن کو سو روپے سے ایک ہزار ایک سو پچاس روپے تک لگے گا جو جن کا مکان دو ہزار سکوئر پٹ سے جادہ ہے ان کے لئے بھی مونسپل کمیٹی علاقے میں ایک سو روپے سے چار سو روپے لگے گا اور جو کاؤنسل علاقے میں دیڑھ سو سے بارہ سو روپے لگے گا کارپریشن علاقے میں دو سو پچیس روپے سے ڈھائی ہزار روپے تک لگے گا جو یہ جو سلیپ سے ڈپینڈنگ اپون دی جو ایریا ہوگا مکان کی جو ایج ہوگی اس کا ڈپینڈ ہوگا اور اس کے ساتھی وہاں کے جو ریوینیو ڈپارٹمنٹ کے پروپٹی ریجیسٹریشن کے لئے سٹیم ڈیوٹی کے ریٹ ہے اس بیسے میں اس میں ملٹیپل فیکٹرز کے بیسے میں اس کو کیلکلیٹ کیا جائے گا جہاں سرکل ریٹ پروپٹی کے گائیڈنس ریٹ کم ہے وہاں کم لگے گا جس پروپٹی کا جو ایج بیس سال سے جیادہ ہے وہاں اس کو کم لگے گا جیسے ہی جہاں جس کا یوز ریسیڈنشل ہے وہاں یوز اس کو کم لگے گا جہاں کمرشیل انڈرشیل یا انسٹیوشنل ہوگا وہاں جادہ لگے گا اس کے ساتھ میں ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں جو دکانے ہیں کمرشیل ہیں جو سو سکویر فیٹ کی دکانیں ان کا اوپر ہم نے بہت ہی اپوریبل ٹیکس لگایا ہیں جن کے لئے سالہ نہ جو مونسپل ان سے ان سے پچاس روپے سے دو سو روپے لے جائیں گے اور جو مونسپل کرپریشن علاقے میں پچاس روپے سے چھ سو روپے تک جیسے دو سو سکویر فیٹ کے جو شاپس ہوتے ہیں ان سے جو مونسپل کمیٹی علاقے میں سیوٹی پائی سے تری ہنڈرڈ روپیز اور کاؤنسل علاقے میں ہنڈرڈ سے سکس ہنڈرڈ روپیز اور جو کارپریشن علاقے میں دیڑھ سو سے ایک ہزار آٹھ سو روپے تک لیا جائے گا جیسے جس کا مکان کی ریسیڈنشل ہو یا کمرشیل ہو سائج بڑھ جاتا ہے جیسے دیڑھ ہزار سکویر پیٹ سے زیادہ ریسیڈنشل یا دو سو سکویر پیٹ سے زیادہ کمرشیل یا انڈرشیل زیادہ ہم نے پروگرس چیویلی ریٹ کو بڑھایا ہم نے دھیان میں رکھائے جو افورڈیبالیٹی ایک میجر کریٹیریہ ہے جن کے پاس جو اکنومیکلی ویکر سیکشن ان کو ہم نے پورا ایگزیمٹ کر دیا ہے جو میڈل خلاس کو بھی ہم نے جو دیڑھ ہزار سکویر پیٹ تک رہنے والوں کو ہے ان کو ہم نے ریبیٹ دے کے کم کیا ہے جو ہزار سکویر پیٹ تک ہم نے پورا ایگزیمٹ کیا دکانوں کے لیے بھی ہم نے دو سو سکویر پیٹ تک ہم نے منیموم رکھا ہے جو جس کا مکان چار ہزار پانچ ہزار سکویر پیٹ ہے جن کا کمرشیل اور انسٹیٹویشنل بہت زیادہ ہے تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار سکویر پیٹ جیسے ہیں ان کو ہم نے پروگریسٹیولی بڑھایا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو منسپل سربیسز ہم سے زیادہ جو یوز کرتے ہیں جن کی جو یوز زیادہ کرتے ہیں ان کو اوپر پروگریسٹیولی زیادہ چارجز جو ٹیکسز لگا کے اس کو کلیٹ کر کے جو اور آل منسپل سربیسز ہے اس کو ہم بہتر طریقے سے لوگوں کو اپلبد کرانے کے لئے اسی مقصد سے ہم نے پروپرٹی ٹیکس کو لگایا ہے آپ نے جو لینڈ جو یوز نہیں کی جاتی ہے جس نے کسی نے لینڈ کھریدا ہے اس نے وہ یوز نہیں کرتا ہے ان کے لئے کیا گائیڈ لینڈز ہیں اور جو ریلیجیس پلیسز ہیں ان کے لئے کیا گائیڈ لینڈز سب سے پہلی بات ہے کہ ریلیجیس پلیسز ہیں سبھی دھرم کے ریلیجیس پلیسز کو ہم نے پوری طرح سے چھوٹ دیا ہیں ان کو اوپر کوئی بھی پروپرٹی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا جو ویکنٹ لینڈ جو ہے جو لینڈ کو ہم نے کنسٹرکشن پرپس کے لئے جو اللوٹ کیا ہے جو کنسٹرکشن ایک ویکنٹ لینڈ کے کنسٹرکٹڈ پروپرٹی جو ہے اس کے ساتھ اپورٹینٹ ویکنٹ لینڈ ہوتا ہے اس کو ون ٹائم پہلے اس کو اسЕسپینٹ کر کے چارج ہے اور رگلر چارجز جو بیلٹ اپ پروپرٹی کا بیسیس میں لیا جائے گا جیسے ویکنٹ پروپرٹی جو اس کا جو ریٹ سب سے کم ہے اس کا ریٹ الگ سے لگے گا کیونکہ اس کو پر مکان بلٹ اپ نہیں ہے بلٹ اپ پروپرٹی نہیں ہے اس کے ایج فیکٹر نہیں ہے اس کے ساتھ یوز فیکٹر نہیں ہے یہ صرف ویکنٹ لینڈ ہوتا ہے اس کا سب سے کم ریٹ ہوگا مگر پروپرٹی ٹیکس اس کو اوپر لگے گا یہ بتائیے سر کہ جو پینسہ یہ آئے گا کیا یہ گورنمنٹ لے جائے گی یہ اس کے ہیڈز میں جائے گا یا یہ جو اربن ڈیولپمنٹ جو منسپلٹیز ہیں ان کے پاس رہے گا ان کو یہ اختیار ملے گا سارا پینسہ جو ہے یا کچھ پینسہ کس طرح کا یہ جو موبیلائزیشن ہوگا یہ کن کے اس پروپرٹی ٹیکس لگانے کا پرپس ہمارا یہی ہے کہ یہ پروپرٹی ٹیکس سے جتنا بھی پیسہ آتے ہیں اسی منسپل کارپریشن کمیٹی آر کاؤنسل علاقے میں اس کو لوگوں کو بہتر منسپل سیوہ دینے کے لئے یوز کیا جائے گا وہ سرکاری کزانے میں اور دوسرے یہاں وہاں اس کو اور کئی سپینڈ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ میں نے پہلے کہا جو جتنے ہمارے جو سیلری اور دوسرے آپریشنل ایکسپینسز سارے جین کے میں سارے لوکل باڈیز کے لئے ابھی جو کرنٹ فینانشل ایر میں 850 کروڑ کے ہماری ایکسپینڈیچر ہے مگر ہماری آمدانی 115 کروڑ ہے اور ہمارے پروپرٹی ٹیکس اگلے سال ہم لگائیں گے تقریباً 120 کروڑ روپے آنے کے ہمارے انمان ہیں تو ہمارے آلریڈی گھاٹے میں ہیں کیونکہ ہمارے اوپریشنل ایکسپینڈیچر بھی میٹ اپ پورا نہیں ہو رہا ہے ہمارے کیپٹل ایکسپینڈیچر تو گورنمنٹ کے گرانٹ کے تروں ہو رہا ہے اور سینٹرل گورنمنٹ سینٹرل سپانسٹ سکیم کے تروں ہو رہا ہے وہ لاغو رہے گا چالو رہے گا اور بہتر طریقے سے ہوگا جو ہمارے جو ریونیو گیپ ہوگا اس کا تھوڑا سا میٹ اپ ہوگا جو بقایا جو گیپ ہوگا وہ پھر بھی سرکار کے دوارہ گرانٹی نے دے کے اس کو پورا کیا جائے گا سارے منسپل سیوان کو اور اچھے طریقے سے دیا جائے گا کوئی کسی بھی علاقے میں کلیکٹ کیاوالا ٹیکس کو پروپٹی ٹیکس کو دوسرے علاقے میں بالکل ہی کتہ ہی یوز نہیں کیا جائے گا جس ایریا میں جتنا پینسہ کلیکٹ ہو رہا ہے وہ پینسہ وہیں پہ یوز ہوگا اسی منسپل کارپریشن اسی منسپل کمیٹی اور کاؤنسل علاقے میں یوز ہوگا موڈ آف پییمنٹ کیا رہا ہے کس طرح سے آپ پییمنٹ کلیکٹ کریں گے اور کس طرح سے کب کس کس مہینے میں یہ ہوگا اس پہ تھوڑا جان کر رہے ہیں ہم سارے یہ پروپٹی ٹیکس کا جو ایڈمنیسٹریشن کا ریجیم کو ایک آن لائن آہ طریقے سے کرنا چاہتے ہیں there will be روبسٹ آئی ٹی سسٹم کے دوارہ یہ سوپٹویر ڈالاپ کر کے اس میں آن لائن آہ ریٹرنز برنے پروپٹی کو ریجیسٹر کرنے کا اس کے بعد ٹیکس کیلکلیٹ کرنے کے لئے ٹولز ریٹرنز فائل کرنے کے لئے ایک ایزی طریقے سے سموود طریقے سے کرنے کے لئے ہم روبسٹ آئی ٹی سسٹم کو ہم ڈیولپ کر کے اس کو آہ لاغو کریں گے اس کے ساتھی جو پروپٹی جو ریٹرن ہے جو ٹیکس ہے ٹیکس میں سالانہ ایڈوانس میں جو سال سٹارٹ ہوتا ہے کہ پرسٹ اپریل آف تی فائنانشل ایر جو اس کو پہلے مہنے میں اپریل اینڈ تک پہلے مہنے اور می اینڈ تک پہلے دو مہنے میں اس کو فرسٹ انسٹالمنٹ فیپٹی پرسنٹ دینا پڑے گا اور دوسرا انسٹالمنٹ چھ مہنے کے بعد اس کے بعد دو مہنے سپٹمبر میں ہوتا ہے اس کے بعد نومبر تب اکٹوبر نومبر اینڈ تک دوسرا انسٹالمنٹ دینا پڑے گا اور اگر کوئی اس کے پہلے مہنے میں اپریل مہنے میں بکتان کرنا چاہتا ہے تو ان کو دس پرسنٹ ٹوٹل امانٹ کو پر ریبیٹ ملے گا تو yearly دو انسٹالمنٹ میں دینے کا پراؤدان ہے اگر کوئی چاہتا تو پہلے ایڈوانس میں اگر بھرتا تو ان کو ٹین پرسنٹ ریبیٹ دینے کا بھی ہے اور پراپٹی ٹیکس ریٹرن کو ایک سال financial year ہنڈ ہنے کے بعد اس کو پراپٹی ریٹرن آن لائن سبیٹ کرنا پڑے گا آپ نے ایک بات کی کہ جو آپ نے کچھ جانکاریاں دی آپ نے کہا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو جمہو منسپل کی ہے یا جمہو منسپلیشن یا کشمیل کی ہے جمہو سمارٹ سٹی کے انڈر بہت کام ہو رہا ہے اسی طرح سرنگر منسپل اس کے انڈر سرنگر منسپل سمارٹ سٹی کے انڈر کام ہو رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا آپ لوگوں کو کیا ایشور کرتے ہیں کہ جو کام ہیں جو پروجیکٹس ہیں ان میں اور رفتار آئے گی اس کے بعد کیونکہ اگر آپ کے پاس پہنسہ اچھا آتا ہے تو نیچری جو ڈیولپنٹ کے کام بھی ہیں وہ زیادہ تیزے سے دیکھ لیجئے کیاپٹل ایکسپینڈیچر ہم نے سمارٹ سپیٹی امروت اور سوچ بارت مشن الگ الگ سینٹلی سپانسرڈ سکیمز کے دوارہ ہم لاغو کر رہے ہیں کافی پروجیکٹس ہمارے کمپلیٹوں کے ہو چکے ہیں کافی پروجیکٹ ایڈوانسٹ سٹیج میں ہے اور کافی کام اچھے سے پرگتی پر چل رہا ہے اس کے ساتھ گورنمنٹ کے کیپیکس کے بجٹ میں بھی جیسے میں نے کہا یہ ہم نے پروپرٹی ٹیکس سے جو پیسہ کلیکٹ کریں گے یہ ہمارے آپریشنل ایکسپینڈیچر میں ہم سپینڈ کریں گے اچھے سے سویدہ دینے کے لئے اور ہمارے جو کیپٹل ایکسپینڈیچر یہاں جو بڑے بڑے پروجیکٹ لاغو کرنے ہیں چاہیے وہ سینٹیشن کے ہو سیوریج کے ہو یا دوسرے روڈز ہو اور انہیہ ہیلتھ ایڈیوکیشن پارس گارڈنز اور دوسرے جو مونسپل سرویسز کے جو سکیمز ہیں وہ ہم اور اچھے طریقے سے لاغو کریں گے سینٹرلی سپانسرڈ سکیم کے تروں سٹیٹ گورنمنٹ کے سکیمز کے تروں ہمارا ہمیشہ یہ مقصد ہے کہ جو سارے سرکاری جو کیپٹل پروجیکٹ سے اس کو ٹائم پر اور کوالیٹیٹیو طریقے سے اس کو لاغو کرنے کا کر نئیو زیٹین کو تفصیلات بتا رہے تھے آگے پر تنگلی خبر کی طرف محبوب اور مفتی کا کہنا ہے کہ اس سے جب کشمیر کے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا پروپرٹی ٹیکس معاملے پر پی ڈی پی صدر کا رد عمل دیکھئے پروپرٹی ٹیکس ہے یہ بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کے جن کے مکان توڑے گئے توڑی گئی اب جو بچا کچھ ہے اس پہ پروپرٹی ٹیکس لگا تاکہ یہاں کے لوگ بالکل ہی زمین دوز ہو جائیں خدا نہ خاص نہیں بیسکلی یوں ایسی بیجی پی پہلے وہ بونچال آتا ہے پھر سیلاب آتا ہے پھر کچھ اور آتا ہے اسی طرح یہ جو روز نئے نئے فرمان لے کے آتے ہیں چاہے وہ ہماری نوکریوں کو لے کے ہوتا ہمارے جابز کو لے کے انٹی انکروشمنٹ ڈرائیو کو لے کے جس میں ہمارے گھر اڑا دئیے گئے اب یہ آگے ہیں پراپرٹی ٹیکس مجھے بتائی جمہو کا وہ دکاندار اگران بزار کا جو پچھلے تین سال سے مر رہا ہے جس کو جس کو خریدار ہی نہیں ہو رہی ہے سری نگر کی بات کر لیجی دوسرے ٹاؤنز کی بات جہاں ایک کے گھر میں چار چار فیملیز یہاں رہتی ہیں وہ کہاں سے لائیں کہ ان کے پاس بجلی فیز دینے کے لئے پیسہ نہیں تو یہ اصل میں مقصد یہ ہے کہ جمہو کشمی کے لوگوں کو اتنا گریب کرو کہ وہ کسی چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں کرے آپ پورے ملک میں دیکھئے اسی کروڑ لوگوں کو فری ریشن ملتا ہے نہ وہ نوکری مانگتے ہیں نہ وہ سستہ پیٹرول مانگتے ہیں نہ وہ سستی گیس مانگتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کس وقت پیلانا چاہتے ہیں ہمارے اوپر اتنا بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ جو ہماری ایکانومی کی جو ہے اگر مجھے بتا یہ بینکس کیوں ابھی تو انکی انکروچمنٹ ڈرائیو ختم نہیں ہوئی تو بینکس نے دوسرا نوٹسز بیجنا شروع کر رہی ہے وہ ٹائم نہیں دے رہے ہیں لوگوں کو کچھ نہیں دے رہے ہیں کہ بھئی آپ سیٹلمنٹ کرو ہمارے ساتھ روز کرنے کی نہیں ابھی تک تمہیں کہتے ہوں ہزاروں کنال زمین ہماری سو کال انویس ابھی تک ہم نے کچھ دیکھا نہیں ابھی تک سگنیچرز ہو رہے ہیں ایمو ایو سائن ہو رہے ہیں ابھی تک تو پریکٹیکلی کچھ ہوا نہیں مجھے بتا یہ کون سی فیکٹری لگی یہاں پر ہزاروں کنال زمین دل کو دی گئی تو ہوا کیا ابھی تک کتنے لوگوں کو روزگار ملا کون سی فیکٹری لگی کچھ بھی نہیں مگر مونک فلیوں کے دا اگر یہاں کے جو انٹرپرنرز ہمارے یہاں کے بزنس مین ہیں ان کو یہ پریوارٹی نہیں دی جاتے ان کو یہ ترجی نہیں دی جارہی ہے زمین میں بلکہ باہر کے لوگوں کو دی جارہی ہے تاکہ کسی طریقے سے جو جمہو کشمیر کی زمین ہے چاہے وہ جمہو میں کٹوا ہو چاہے کشمیر میں پلواما ہو یہ باہر کے لوگوں کے ہاتھوں دی جائے اور کوئی مقصد نہیں اس کا کیا جمہو کشمیر کے لوگ اس سچویشن میں ہیں کہ وہ ٹیکس دیس سے کہیں اس وقت ان کی جو تیس بہتیس سال سے تباہی اس کے بعد دو ہزار انیس سال خرطہ لیں اس کے بعد کوویٹ اس کے بعد دربار مو بند کرنا جمہو میں جمہو کی حالت دیکھئے ویلی کی حالت دیکھئے کیا اور اس کے بعد ہاٹی کلچر جو ہمارا بیک بون تھا اس کو اس سال جان بوجھ کے ہمارے ٹرکس ڈیڑھ مینہ روکے گئے تاکہ اڈانی کا بزنس چلتا رہے تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ جمہو کشمیر کو آپ باقی سٹیٹس کو تو جمہو کشمیر کی لیول پر لانی سکے اور آپ جمہو کشمیر کو اتنا گریب کرنا چاہتے ہو کہ جس طرح باقی سٹیٹس میں گربت ہے ویسے ہم کو بھی بنانا چاہتے ہیں وہیں غلام نبی آزاد کا کہنا ہے کہ پراپرٹی ٹیکس کے لیے یہ مناسب وقت نہیں ہے سچ میں نہیں کہہ سکتا کہ برا ہے کیونکہ ہندوستان میں ہر سٹیٹ میں اور دنیا میں لیکن اگر ہمارے حالات جمہو کشمیر کے آج سے تینتیس سال پہلے کی طرح ہوتے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور کسی کشمیری کو یا کسی جمہو علی کو ٹیکس دینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی لیکن گزشتہ تینتیس برسوں سے جمہو کشمیر جن حالات سے گزر رہا ہے یاسی حالات سے اقتصادی حالات سے جو ملٹنسی کی وجہ سے یہ حالات ترونما ہوا ایک سال سے ایک سال تیورزم کھلنے سے یا پانچ سال تیورزم کھلنے سے تینتیس سالوں کا جو ہمارا تیورزم نقصان ہوا ہے وہ بھورا نہیں کیا جا سکتا ہوتل ہوتل نے ہوتیل والوں نے شکارہ والوں نے دکان دار والوں نے دکان چلانے سامان لینے والوں نے بزنس والوں نے جو لون لیا تھا تینتیس سال پہلے وہ کئی ہزار گناں بڑھ گیا ہے اسے اتاردے میں کئی سال لگیں اور ناشنل کانفرنس کے چیف سپوکس پرسن تنویر نے اپنا ریدم زہر کیا انہوں نے کہا کہ پروپرٹی ٹیکس قابل قبول نہیں ہے یہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کرتی ہے الیکٹڈ گورنمنٹ سون سمجھ کے پورے ریپزنٹیٹیو سے لے کے اس کے بات کرتی ہے اور تیسری جو بہت اہم چیز ہے یہ منسپیلٹی میں جو جن کا جنرل کانسل ہوتا ہے وہ اس کو پاس کرتی ہے اگر تینوں چیزوں میں سے آپ پھر آپ کا استقبال ہے سابق نائب وزرعالہ اور پی جے پی کے سینئر لیڈر کوندر گپتا نے پراپٹی ٹیکس کے حکم کو واپس لینے کا حکومت کو مشورہ دیا انہوں نے کہا جمہو کشمیر کے لوگوں کو غربت بیرزگاری جیسے کئی مسائل کا سامنا ہے اس لئے یہ فیصلہ واپس لیا جانا چاہیے یہ پورے دیش بھر میں لگا ہے لیکن سمیں اور پستیتیوں کو دیکھتے ہوئے پہلے اس کا ایک خاکہ تیار کیا جائے بقاعدہ کارپوریشن اور کمیٹیوں میں سب ہی جو لوگ ہیں اس پر چرچہ کریں اس کے بعد مجھے لگتا ہے کس کو لاغو کیا جانا چاہیے اس سے پہلے ہم نے تین سال پہلے جب سبٹمبر دوہزار بائیس میں جب اس پہ نوٹکیشن آئی تھی تو اس ٹائم آپ کی پارٹی کے میئر ہیں اس ٹائم کے میئر تھے اس کے بعد بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پہ اس کو نہیں لاغو ہونے دیں گے ہم اس استطی میں نہیں ہے لیکن اچانک آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو صدمہ آیا ہے کل اچانک آرڈر جگہ آیا ہے یہ نہیں آنا چاہیے سرکار کی طرف سے نوٹیفکیشن ہے نہ کی جمعہ منصفل کارپوریشن کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی سرکار نے جس پرکار سے اس کو لاغو کرنے کا پریاز کیا ہے تو ابھی کسی کو اس پرکار کی جانکاری نہیں ہے کہ کتنا لگے گا کیوں لگے گا کون سے علاقوں میں کون سا ریٹ ہوگا ابھی اس پر کر کے پھر کارپوریشن کے مدھم سے اس پر ابھی مجھے لگتا ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو جو پچھلے دنوں یہاں پر کرونا یا دوسری چیزوں کے قارن سے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اس کے بعد اس ٹیکس کو لاغو کیا جانا چاہیے سنگر مدھم کارپوریشن کے ڈیپٹی میئر انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہیں آپ کو لگتا سرکار نے جلد بازی کی سرنگر مینسپل کارپوریشن اور جمہو مینسپل کارپوریشن دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پہ ہم کہہ رہے ہیں اس پہ ہم اتصائیت نہیں ہے جہاں تک ٹیکس کا سوال ہے ایک میں نے پہلے کہا کہ پورے ہندوستان میں ایک سسٹم ہے ایک چاہو اس کے بعد مل بیٹھ کر سماج سنستان سے یا دوسرے لوگوں سے ملا جائیں اس کے بعد اس کو لاغو کیا جائے جے کے پی سی کے رہنما بشارت بخاری نے پروپٹی ٹیکس پر ردیمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ جب بھی ہم سیاستدان ردیمل لیکن یہاں تو تباہی ہوتی جا رہی ہے لوگ بے رزگاری کا شکار ہیں اگر حکومت کی واقعی پروہ ہے تو وہ دوسرے ٹیکس کو ختم کرے ٹیکس اچھا ہے لیکن یہ صحیح وقت نہیں ہے لگتا ہے کہ اس انتظامیہ کو اگر ان کو ہوش ہو ان کو چاہیے کہ لوگوں کی ٹیکس بھی معاف کریں جو باقی جو لگتے ہیں ٹیکس یا اگر انٹرس بڑھ گیا وہ بھی معاف کریں یا لوگ جنہوں نے بینک سے پیسہ لیا ہے اور کاروبار نہیں کر پائے یا کاروبار ہوا نہیں جائے یا ان کو تکلیف اس کو دور کیا جائے ہمیں تو مسئبت بے مسئبت ہے ٹیکس ٹیک ہے ٹیکس دے سکت برا نہیں ہے لیکن ٹائمنگ کیا ہے ٹیکس کی ابھی آپ ایک پہلے آپ نے انٹی انکروشمنٹ ڈرائیو کرنا شروع کر دیا تھا ٹیک ہے اگر کسی زمین کھائی یہ زیادہ بڑا آدمی ہے تو اچھا ہے غریبوں پہ مار کھائی اب وہ بند کر دیا اب ادھر سے لے آئے یعنی کچھ نکچ ان کو ہونا چاہیے کہ لوگ پریشان رہ جائیں یہ دراصل کامی ان کا نہیں نا برکہ آن بورڈ کس کو لے یہ اب جب اسمبلی ہوتی ہے جو بھی بنتا ہے وہ آپ مان سکتے ہیں کہ یہ اس کی بات چلے گی اگر آج مجھے سرکار پوچھے گی اور مجھے مجھ سے مشورہ کر کے میں مشورہ دوں گا وہ کون سا مشورہ ہوا میں تو اگر کل میری بات چلتی جب میں تھا آج نہیں چلے گی وہ بات ایک نوٹ اون بی آف نہیں جب کشمیر کے لوگوں پر پروپٹی ٹیکس کے نوٹفیکیشن پر برہمی کا اظہار کیا ہے لوگ حکومت کے فیصلے پر تنقید کر گئے لوگوں کا کہنا کہ ان کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور ناساز معاشی حالات میں وہ اضافی بوجھ کو برداشت نہیں کر سکیں میر اور جمہ دونوں طرف سے لوگ جو ہے اس کا تشویش کا اظہار کر رہے ساتھ اگر سیاست دیسیجن کیسے لیا اس وقت ہمار ساب جنسے ہم یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان کا کیا ماننا ہے پرابیٹی ٹیکس کو لے کے آپ سے صبح سے تخمینہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مکان بھی قیمت اتنی ہے اور کس اعتباس ہم کہاں رہتے ہیں جب کشمیر کے سابق وزیراعلا اور ناشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فارق عبداللہ کا کہنا ہے کہ انعدامی کاروائی کے دوران جہاں بھی تامرات منحدم کی بھی شبازہ کیا ہمارے ہاں نہیں ہے جب بھی بات ہوتی ہے تو یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے بی جے پی کہتی ہم بھی چاہتے ہیں الیکشن کمشنر تائے کرے دیکھیں یہ بہر پیچھویتا سوال میں کیا مجھ نہیں دیکھتا کہ مرکز حکومت چاہتی جہاں حکومت بدلے ان کا لیفٹران گوونر بلکو کچھ نہیں رہے مجھے شک ہے کہ ان کی مرضی نہیں ہے الیکشن کرنا وہ جب تک نہیں سمجھتے کہ وہ جیتے گے یہاں تب تک مجھے نہیں دیکھتا ہو الیکشن کرے باقی سب بہانے ہیں جیتے ہو میں نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ کا دل صاف نہیں ہے مطلب الیکشن ہوں گے بھی اسیمبلی آئے گی تب بھی نہیں تب بھی نہیں مجھے نہیں دیکھتا ہے میں ایمانداری صاحب کے سامنے کہتا ہوں میرا دل یہ کہتا ہے ان کے وہ ان کا دل صاف نہیں ہے اس وقت میں منسو بھی کیا دکھتے مطلب منشا کیا ہو کہ ہمیں غلام رکھ اور کچھ بھی نہیں کہ ہم غلامی کی زندگی بسر کریں ایک نام کا جو ہے فریڈم ہو تھا آپ دیکھیں میڈیا کہاں ہے سارے وطن میں میڈیا دبایا گیا ہوا ہے کوئی کچھ لکھ نہیں سکتا کوئی بول نہیں سکتا کارٹیکل دیکھے جو ولایت سے آیا ہوا خود آپ کے سامنے رکھتا کہ ہماری حالت کیا ہے ہمیں ان چیزوں سے دریق ہمیں کامٹر انڈیا کوئی سوچ نہ چاہیے کہ یہ ملک جو ہے فیڈل سٹکچر ہے اور فیڈل سٹکچر کب تک نہیں بنے گا جب تک کہ آپ انصاف سب سے نہیں کریں گے مرکز کے حکومت لوگوں سے ہے اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ دبا کے یہ لوگ چلا سکے کب تک چلا کریں ہی دن اس کا بھی خاتمہ ہو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جان بوجھ کے پریشان کیا رہا نہیں ہو گا میں اس حکومت سے کہنا چاہتا ہوں اگر اللہ نے ہمیں حکومت دی تو ہم سارے جو ڈیمولی ڈیمولیشن ہے اس کو ہم ان کو ہی کنسکشن کرنے دیں گے اور سرکار کی طرف سے پیسہ دیں گے مطلب یہ زمین ان کو واپس کریں گے جو ضرور کریں گے ہم ان کو واپس یہ ان کی زمین ہے سرکار لوگوں سے ہے لوگ سرکار سے نہیں سرکار لوگوں سے اور آپ لوگوں کو اسی تا اکھارتے گئے تو کہا سرکار ہے پھر تو آپ اندر ہی ویتا کر رہے ہیں آپ کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے آپ دشمن اپنے مط وطن نہ کھڑی کر رہے ہیں ایک ایک یونٹی یونٹی ان ڈائیورسیٹی آپ ڈائیورسیٹی کو ختم کریں گے تو یونٹی کہا رہے ان کو اسی توجہ دینی چاہیے آپ جو کہتے رہے ہیں ہمیشہ سے کہ آمن نہیں ہے جی ٹوینٹی کو لے کہ کہ کئی پروژیکٹ ہیں کئی کہ رہے ہیں کہ فوج کو باہر نکالیں گے مطلب ان کو بیارکوں میں لے کے جائیں گے آپ کو دکھ ہم لوگ ایک مسئیبت کے دور سے گزر رہے ہیں مہاراجہ حری سنگھ کے بیٹے اور کانگریس کے سینئر لیڈر کرن سنگھ نے جمہ کشمیر کو دوبارہ ریاست بنانے کا اپنا مطلبہ دہر رہا اور انہوں نے کہا برطانوی دور میں جمہ کشمیر رقبے کے لحاظ سے ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست تھی لیکن اب یہ صرف ایک یوٹی ہے کرن سنگھ نے کہا جمہ کشمیر میں الیکشن کرانا چاہیے اور اس کے بعد ہی یہاں حالات میں صدھار آ سکتا ہے اہلی بات یہ کہ سٹیٹ بن چاہیے دوسرے بات یہ ہے کہ مجھے لگتا چناؤ ہونے چاہیے کیونکہ تین ورش ہو گئے ہیں اور چناؤ ہوں گے تب ہی جا کے لوگ سامنے آئیں گے اور وہاں کے حالات کچھ ٹھیک ہوں کشمیری پرندسوں کا مسرہ تو بہت کٹھے نائے بہت دکھت ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی نکٹ بھوش میں وہ لوگ واپس جا پائیں گے سرکار سے کہ حالات جلد جل اور بڑھیں وکاس کا کار بڑھائیں اور چناؤ کی تیاریاں کریں تاکہ لوگ پردی ندی بھی پہنچیں وہاں کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کے استقبال ہے دہچتگرد تنظیم حضب المجاہدین کے سربراہ سید صلعہ الدین کو راول پنڈی میں دیکھا گیا بتا گیا ہے کہ صلعہ الدین دہچتگرد امتیاز عالم کے جنازے میں دکھائی دیا یاد رہے کہ امتیاز عالم اور بشیر احمد پر نامعلوم افراد نے فارنگ کر دی تھی پیر کے روز اسے قتل کر دیا گیا تھا دراصل امتیاز عالم کو سید صلعہ الدین قریبی سمجھا جاتا تھا شیلندر جس طرح سے جو تصویریں آئی ہیں صلعہ الدین کی پاکستان کا جو پروپاگینڈا جو جھوٹ تھا وہ پوری طرح سے صاف ہے آرمی اس کو پروٹیکٹ کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے کیا ردعمل اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھنے کمل رہا ہے دیکھیں جلانی حیرت کی بات یہ ہے کہ صلعہ الدین جو ایک گھوشت آتنکی ہے نہ صرف بھارت نے بلکی امریکہ نے بھی اسے آتنکی کوشت کیا سے کچھ سال پہلے وہ نہ صرف وہاں پر جنازے میں شامل ہوا بلکہ اس نے وہاں پر تقریب کی ہے اور سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ ملک وہ پڑوسی ملک جو اس وقت کنگالی کی کاغار پر کھڑا ہے وہاں پر وہاں کی سرزمی سے ایک آتنکی کھڑا ہو کر بھارت کی بھروادی کی بات کرتا ہے تو ظاہر طور پر یہ سوال کھڑے ہوتے ہیں پاکستان پر جو کی خود کو وکٹم بتاتا ہے آتنگوات اور کہتا ہے کہ آتنگوات کے خلاف ہم نے جنگ لڑی ہے ہم نے کچھ سالوں کے اندر دیکھے ہیں کہ پاکستان کے پردان منتری چاہے عمران خان ہو یا شاہباز شریف ہو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں آتنگوات کے خلاف لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو ایک نون ٹیررسٹ ہے وہ کس طرح سے کھولے آم آج بھی گوم رہا ہے پاکستان میں راولپنڈی میں یہ کل یہ جنازہ ہوا تھا وہاں پہ شامل ہوا تھا سید سلاودین اور ایسے میں پاکستان کا یہ کہنا کہ اس کے ہاں پہ آتنگیوں کو پانا نہیں ملتی ہے ایک بار پھر سے پاکستان ایکسپوز ہو چکا ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ اور پھر سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان میں آتنگیوں کو بنا دی جاتی ہے جو شہلندر اس پر صفائی دینا پاکستان کو بڑا بھاری پڑے گا کیونکہ تصویریں صاف بتا رہی ہیں اور آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف جنازے میں شامل نہیں ہوا بلکہ بھارت کے خلاف تقریر کرتے ہوئے وہ آرمی کے بیچ کھڑا ہے وہاں کی جو فوج ہے پاکستانی فوج کے بیچ میں کھڑا ہے اور پروٹیکٹ کر رہی ہے پاکستانی آرمی اس کو تو اب اس جھوٹ کو کیسے نبا پاکستان کیونکہ اب اب ہندوستان کو مزید صفائی دینی کی ضرورت نہیں کہ پاکستان کیا کر رہا ہے دیکھئے جس دن پاکستان کے آٹنگ جو سب سے کرول آٹنگ کی اسام بلادن کو جو مارا گیا تھا تب بھی پاکستان دیفنڈ نہیں کر پایا تھا ظاہر طور پر یہ سچا یہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ آج بھی چاہے سید سلاودین ہو یا حافظ سعید ہو ان پر کوئی روک ٹوک نہیں اور یہاں تک کی آرمی اور جو پاکستانی پولیس ان کے سنڈرکشن میں ان کے سیفٹی جو انکلوزر ہے اس کے تحت اس کو گومنے پھرنے کی پوری آزادی ہے سید سلاودین پاکستان میں اور ہر کو یہ جانتا ہے کہ حضب المجاہدین کشمیر میں کس طرح سے آٹنگ بات پھیلا رہا ہے اور اگر ہم جو یہ ویڈیو کلپس وائرل ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس میں ساپ سنائے دے رہا ہے کہ وہ بھارت بھارت کے خلاف زہر اگل رہا ہے اور جہاد کی بات دوبارہ وہ کر رہا ہے یہ ایک اور نمونہ ہے پوری دنیا کے سامنے کی کس طرح سے ایک ایک دیکلیرڈ آتنگ کی نہ صرف امریکہ نے بلکہ بھارت نے بھی اس آتنگ کی سنگڑ آتنگ کی کوششت کیا ہے اور جو جس کی ابھی موت دو دن پہلے ایک unknown gunman کی فائلنگ میں ہوئی ہے اس کے جنازے میں وہ پہنچے تھا وہ جو وہاں مرا تھا وہ بھی ایک آتنگ کی بتاتے ہیں وہ کمانڈر رہ چکا ہے بلکل امتیاز عالم تو امتیاز عالم جو ہے وہ خود بھی مانا جا رہا ہے کہ وہ سید سلاہ دین کے کافی قریبی چاہ اور اس حتیہ کے بعد حالانکہ یہ صاف نہیں ہے کہ یہ حتیہ کو کس نے انجام دیا ہے لیکن اس حتیہ کے بعد وہاں پر آتنگ کی تہشت میں ہے یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ سید سلاہ دینوں جو باقی آتنگ کی جو پاکستان کی زمین پر جنہوں کو پناہ ملی ہوئی ہے وہ ان میں اس وقت در کا ماہول ہے اور ان کو سیکیورٹی مہیا کرائی گئی ہے تاکہ وہ خود کو سرکشن محسوس کر سکے تو چاہے دعوت ابراہیم کے بات کریں چاہے سلاہ دین کی بات کریں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی نظروں میں آتنگ کی ہے لیکن شاید پاکستان وہ آج بھی ایک ہے بلکل بلکل صحیح کا آپ نے یہ یہ صاف تصویریں ہیں کہ کیسے پاکستان میں دہچتگردوں کو ایک پناہ گاہ کے طور پر رکھا گیا ہے پناہ دی جا رہے ہے اور آرمی کے بیچ کھڑ کر وہ بھارت کے خلاف تقریر کر رہا ہے بلکل شیلندر آپ نے صحیح کا بہت بہت شکریہ شیلندر اس پوری جانکاری کے لیے اور آگے بڑھتے ہیں مالیاتی بہران کا شکار پاکستان کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے حالات کے مدنظر پاکستان کے وزارعظم شہباز شریف نے بڑا فیصلہ کیا ہے کم کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر تقریرہ دامات کرنے کو کہا گیا ہے تاکہ اخرجات میں پندرہ فیصد کمی کی جا سکے شہباز شریف کے نئے حکم نامے کے مطابق کابنہ کے ارکان کو الوٹ کی گئی لگزری گاڑیاں واپس لے لی جائیں گی جبکہ وزارعہ کو صرف ایک سیکیورٹی گاڈ رکھنے کی اجازت ہوگی پاکستانی وزارعہ کے علاوہ وہاں کے تمام سرکاری افسران پاکستان کو اکانومی کلاس میں سفر کرنا ہوگا غیر ملکی دوروں پر جانے والے پاکستانی وزیروں کے ساتھ کوئی معاون عملہ نہیں جائے گا پاکستان میں چل رہی معاشی مشکلات کے چلتے ہیں ٹریجری کنسولیشن کے علاوہ ایکسٹرنل ڈیفیشٹ کو کنٹرول کرنے کے اخدامات شروع ہو گئے ہیں اس سلسلے میں کفائیت شاری کے ذابطے اور ایک کمیٹی بھی تشکیل دی جا چکی ہے ذلہ شبیہ میں آج باغات کے مالکان اور ان سے منسلک دیلروں کے لیے بھارت پیٹولیم کے پروڈکٹ میک ایچ ایمو کی جانب سے ایک جانکاری کیمپ کا احتمام کیا گیا باغبانی شعبے کو مزید اس حد دینے کی غر سے یہاں یہ پروگرام رکھا گیا تھا پیداواری صلاحیت کو بڑھانا اور کیمیائی کھادوں کا استعمال کم کرنا بھی اس کا مقصد تھا میک ایچ ایمو آل سیزن کے پروڈکٹ کاشتکاروں تک پہنچا کر ان کے استعمال سے ہونے والے فوائد کو جاگر کیا گیا کاشتکاروں نے پروڈکٹ کے استعمال کو مفید قرار دیا اس مقصد اپنی کے علاوہ سران اور دیگر متعلقہ ڈیلر موجود تھے موڈکٹ کے استعمال سے مہارک بات پیش کر رہا ہوں کیونکہ یہ سنداز سے یہ اپنے پروڈکٹری پبسٹی کر رہے ہیں لیکن پبسٹی کے ساتھ ساتھ ٹیکنکلی جو یہ سیشن دے رہے ہیں ہمارے ڈیلروں کو میں اس کے لئے بہت آباری ہوں تاکہ میرے ڈیلر جو ہے یہ صرف بیشنا جانتے ہیں لیکن آج کے ڈیلر میں جو میں نے ان کا لیسن دیکھ خود دیکھ لیا ہے بہت سارے ڈاکٹرز لائے ان لوگوں نے یا کمپنی کا کنسر میں آیا ہے تو جس انداز سے وہ ان کو ٹیکنکلی سیشن دے رہے ہیں میں بہت آباری ہوں ان کا آپ کے ان کو بزنس کرنی ہے بزنس تو کرنی چاہیے لیکن میں ان سے ایک گزارش کرتا ہوں جو میں نے باہر رہا میں آپ کے چینل کے تھوپ میں کر رہا ہوں کہ اس میں یہ قیمت اس کی تفاہت ہونی چاہیے چونکہ ہماری انڈسٹری یہ کئی سالوں سے کئی سالوں سے یہ پیچھے کی طرف دوڑ رہی ہیں ہم کش کر رہے ہیں کہ ہم کش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو یہ پروڈکٹ جو ہے ہمارا جو ہماری پروڈنسٹری ہے ہماری پروڈنسٹری پر واپس ہے تقریبا سیونٹی پرسنٹ ہماری کشمیر کی ایکانومی اسی پر منحصر ہے اور ہم چاہتے ہیں آج کے ڈیٹ میں جو ہمارا پروڈ اس سر آیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ مارکٹ میں اس کی پروڈسن کیا ہوئی ہے ہم نے اس کو تیار کر رہے ہیں ہزار روپے تک ڈیٹی جا رہی تھی اسی لئے میں پارہا میں نے اسے گزارش کی کہ اس پر تفاوت ہونے چاہے ہم نے پوری کشمیر ویلی میں اکراؤس سبھی ڈسٹرکس میں چھوٹے چھوٹے اویرنس پروڈرام کی ہیں اور ہمارا جو مقصد تھا لوگوں تک پہنچنا فارمرز، ڈیلرز جو اسی پیٹ سے ڈیٹر لوگوں تک پہنچنا ان کو انفومیشن دینا تو اس کام میں ہم کافی سکسیسفل رہے ہیں اور ابھی تک ہم نے جتنے بھی پروگرامز کیا ہمیں کافی اچھا رسپانس ملا ہے وہاں سے فارمرز کا سوشل میڈیا پر اور یہ پروگرام بھی بہت اچھا جا رہا ہے اور فارمرز کافی پریز کر رہے ہیں ہمارے سیفرڈ کو بکرز ان کو کچھ چیزوں کی نولیج نہیں تھی اور وہ اس کام سے کافی تائم پروڈکٹس بھی استعمال کر رہے ہیں اور یہ نولیج ان کو ہلپ کرے گی ہمارے پروڈکٹ کو یوز کرنا اور اپنی پروڈکشن بڑھانا سپیشلیٹی آپ دے پروڈکٹ باتائیے پڑھا سا جو میک آل سیزن اچھا مو ہے یہ ایک ایک ارگینکلی اپروڈ پروڈکٹ ہے سی ای بی آر سی سے اپروڈ ہے اور میک آل سیزن اچھا مو میں آپ کو جو پیش کنٹرول میں ہلپ ملتی ہے وہ کافی آپٹیمم ریٹ پر ملتی ہے آپ کو سینجو سپل ریڈ مائٹ جسے نجات ملتی ہے جو کی کسی اور طریقے سے پانا بہت مشکل ہے کچھ کیمیکل آلٹرنیٹیوز مارکٹ میں پرموٹ ہو رہے ہیں بوٹ وہ ایک پالس انفرمیشن ہے جو پاس آن کی جاری ہے فارمرز پر تو فارمرز ان پر اپنا پیسہ ویس نہ کریں اور جو سکواس کی ایوائزری ہے جو سپری شیڈیول سکواس نے پیس کیا ہے اس کو فالو کریں آرمی چیف جنرل منوش پانڈے نے ادھمپور میں شمالی کمان کے ہٹکوارٹر کا دورہ کیا اور جنگی نویت کی مختلف آپریشن کی تیاریوں اور موجودہ سیکیورٹی صورتحال کا جازہ لیا نورڈن آرمی کمانڈر لیفٹنڈ جنرل اپیندر دیویدی اور دوسرے اہدداروں نے آرمی چیف کو بریفنگ دی اور مختلف امور و مسائل سے انہیں آگاہ کیا گیا اگنی ویر سکیم کے بھرتی عمل میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے اے آر او سرنگر کرنل جی سوریش نے سرنگر میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ ترمیم کے تحت تحریر امتحان پہلے لیا جائے گا اس کے بعد فیزیکل ٹیسٹ کرایا جائے گا انہوں نے کہا کہ شفافیت کے ساتھ بھرتی کا عمل منعقد کیا جائے گا موٹو ہے ٹرانسفرمیشن وہ چیز کو مدی نظر رکھتے ہوئے توڑا اور تبدیلی اور توڑا اور اگریسیو اکرویٹ بنانے کے لیے کچھ چینجز لائے گئے ہیں اس چینجز لانے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے سبھی امیدواروں کو موقع لگے ریلی میں حصہ لینے کا پہلے کیا ہوتا تھا فیزیکل جو کوالیفائی کرتے تھے وہ ہی اگزام کے لیے آ پاتے تھے ابھی اس چینجز سے کیا ہو گیا ہے جو اگزام دینا چاہ رہا وہ اگزام دے پائے گا اگزام دینے کے بعد ہی پھر فیزیکل کے لیے اس کو کال کر دیا جائے گا ساتھی ساتھ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آڈوانس ٹیکنالوجی اور آٹومیشن کی مدد سے ہم ریکروٹمنٹ پروسیجر کو ٹرانسپرینٹ اور پاردرسی کریں نوجوانوں کے گروپ نے آج فائرمنٹ کی بھرتیوں میں مبینہ گھپلے کے خلاف احتجاج کیا انہوں نے معاملے کی تحقیقات کے لیے حکومت کی طرف سے تشکیل دی گئی تحقیقاتی کمیٹی کے ریپورٹ کا مطالبہ کیا کمیٹی کو دسمبر دوہزار بائیس میں تشکیل دیا گیا تھا اور اسے ریپورٹ پیشن کے لیے ایک ماہ کا وقت دیا گیا تھا لیکن احتجاج کرنے والے نوجوانوں کے مطابق ابھی تک ریپورٹ پیش نہیں کی گئی قابل ذکرہ کے فائرمنٹ کی بھرتی ماضی میں دو بار تنازات کا شکار ہوئی تھی اور دو بار اسے منسوق کیا گیا تھا لیکن بعد میں سال دوہزار بیس میں نئی بھرتی کے ٹسٹ کے بعد انتخاب کیا گیا تھا دہائیوں کے طویل انتظار کے بعد ظلہ ادھمپور کے گھوڑی بلوک کے دس سے زیادہ دہاتوں کو فوٹ آور بریج ملے سے قابل پول کی عدم دستیابی کی وجہ سے لوگوں اور موشوں کو نالے کو عبور کرتے ہوئے بے شمار چیلنجز اور خطرات کا سامنا کرنا پڑتا تھا مقامی افراد نے دیرنا مطالبے کی تکمیل پر حکومت کا شکریہ ادا کیا ہمیں کافی تیس چالی جار بندوں کے اس کا فائدہ ہے ہم سرکار کا بہت تھنکس کرتے ہیں پہلے ہمیں دیر بہت زیادہ دیکھتا تھا انہالے میں بہت فلڈڈ آتا تھا تو اس کا ہمیں بہت زیادہ دیکھتا تھا اور کئی لوگوں کے جانے چلے گئی ہے ابھی ہم سرکار کا بہت تھنکس کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بریج دیا انہوں نے جمہو ڈیویجن کے کشتوار کو انہتناک کشمیر سے ملانے والے انہتناک سنثن کشتوار شہرہ پر آئندہ تین دنوں میں ٹرافک بحال ہونے کی توقع ہے اس سلسلے میں ڈی سی انہتناک ڈاکٹر بشارت قیوم نے ایس ڈی ایم کوکرناک انجینئر سہران سارپ کے ہمراہ سنثن ٹاپ کو دورہ کیا اور سنثن پاس تک برف ہٹانے کے کام کا جائزہ لیا ان کے ہمراہ کوکرناک ڈیولپمنٹ آتھارٹی کے سی او اسسسٹن ڈائریکٹر ٹوریزم اور این ایس ای ایل کے افسران بھی تھے واضح رہے کہ سنثن پاس سطح سمندر سے بارہ ہزار پانچ سو فٹ کی بلندی پر واقعہ اور ہر سال برف کی وجہ سے سردیوں میں یہ راستہ اپریل تک بند رہتا ہے تاہم اس سال انتظامیہ کی کامشوں کے نتیجے میں فروری میں ہی سنثن پاس کو کھولا جائے گا تاہم انتظامیہ نے سفر کے دوران مسافروں سے احتیاط برتنی کی اپیل کی ہے سنثن ٹاپ ہے اس کا لائس ٹائم بھی جیسے ہم دیکھیں اراؤن ڈیسمبر ٹوانٹی فرس تک یہ کھولا رہا اور ابھی پچھلے سال جو یہاں پہ سنثن ٹاپ اوپن ہوا تھا وہ سکس اپریل کو ہوا تھا اور اس بار پوری کوشش ہی کہ ہم جتنا جلدی ہے یہاں پہ سنثن ٹاپ تک کلئر کرلیں کلیرنس پورا ہو گیا اور آج پوری زلہ انتظامیہ بارہ مولا نے مہندہ داجی رفیہ باد میں سنو فسٹویل کا نقاط کیا میلے میں زلے بھر سے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی جہاں مختلف کھیل اور ثقافتی تقریبات توجہ کا مرکز بنے رہے اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر بارہ مولا ڈاکٹر سہرش ازغر ایس ایس پی سپور شبیر نباب اور دیگر زلے افسران موجود تھے دیکھیں جی پہلے بات تو آپ خود یہاں پہ ماحول دیکھ رہے ہیں کیسی گرم گرمی ہے آج رات کو رات دن سے اور آج سے لوگ یہاں پہ کنڈی میں اتنے خوش ہیں لوگوں کا ایک سہلاب ہے اور عید کی طرح یہ منا رہے ہیں کیونکہ ہم پہلے تو میں ال جی صاحب کا شکر گزار ہوں پھر زلہ انتظامیہ کا خاص کر اے سی آر منتا صاحب کا اور ڈی سی میڈم کا بھی جنہوں نے بڑی محنت کی اس کو مندجی میں ٹورزم میپ پلانے کے لیے سنو فیسٹوول ہونے جا رہا ہے یعنی جو ٹورزم میپ پر اس کنڈی بیلٹ کو لائے گئے اس مہندے جی کو لائے گئے تو اس سلسلے میں ہم بہت ہی شکر گزار ہے آج پہلی بار ہماری جو دیرینہ ڈیمانڈ تھی جس کی ہم بار بار آلہ حکام تک اپنی یہ بھریات پہنچا رہے تھے آج اس میں ہم کامیاب ہوئے اور آج جسٹک ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے ہمیں پورا پورا شریف ملا اور پورا کریٹ ملا جس کا بیسک پپس ہے کہ ہم دجی کی جو ایک برجل بیوٹی ہے اور آن ایکسپلوڈ بیوٹی ہے اس ویسٹیبل میں لوگوں نے بہت زیادہ پارٹس پیٹ بیا ساروں کی تعدار میں یہاں پر پورے بارہ مولا سے ڈنگی بچہ سے رفیابات ایریا سے اور مجردہ پورے بارہ مولا سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے یہاں پر جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس تھے ان کی سٹالز تو لگے ہی ہوئے لیکن بچوں نے بھی یہاں پہ بہت اچھے کلچرل ایونٹس بھی پریزنٹ کیے جتنے بھی ہمارے سہتار کی طرف سے جتنے سکینٹ چل رہی تھی ان کا بھی یہاں پہ ہم نے ایکسپین کیا لوگوں کو لیکن اس سے جو ہمارا پرپس تھا وہ یہی تھا کہ اس کو ایک ٹورزم ویلیج کی طرح کشمیر نیوز میں فیلحالت نہیں آدھا